جس میں آجراد جیپال مہدی تھے، اون سکرٹی تھے، چیپ سکرٹی جمبو کاسپیر، بی جی پی جمبو کاسپیر اور آرمی کمانڈر اور بی جی سی آر پی اف اور کچھ تینیر آف سرس اس میں موجود تھے۔ جو بھی آوشک نردیش دینے چاہیے وہ آوشک نردیش سارے ادھکاریوں کو دیا ہے۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سرکشہ کے بلوں کا حوصلہ پوری طرح سے بلند ہے۔ اور آتنک بات کے خلاف ہم جو نردائک لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور اس ہماری نردائک لڑائی کے ساتھ پورا دیش پوری طاقت کے ساتھ پوری مجبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور جمبو کاسمیر کی عوام کو بھی میں اپنی طرف سے یقین دلانا چاہتا ہوں۔ کہ سیما پار سے آتنک پھیلانے والی جو طاقتیں ہیں ان کے منصوبوں کو ہم کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جمبو کاسمیر کی جنتہ آتنک بات کے خلاف اس لڑائی میں پوری طرح سے ہمارے ساتھ ہے۔ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو سیما پار کی آتنک باتی طاقتیں ہیں، آتنک باتی سنگٹن ہیں، اتوہ آئی ایس آئی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہے۔ اور آتنک بات کی گہری ساجیس میں ایسے سارے لوگ بھی کچھ سامل ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگ جمبو کاسمیر کی جنتہ کے بھوشش کے ساتھ وہ کھلوار تو کر ہی رہے ہیں۔ اور خاص طور سے ہمارے جمبو کاسمیر کے نوجوانوں کے بھوشش کے ساتھ بھی وہ کھلوار کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور آئی ایس آئی سے پیسہ لینے والے بھی کچھ ایلیمنٹس یہاں پر ہیں کچھ طاقتیں ہیں۔ اور میں نے آج کہا ہے اس پشٹ روٹ سے یہاں ادھکاریوں کو بھی جمبو کاسمیر کے۔ کہ ایسے لوگ جو پاکستان سے پیسہ لیتے ہیں آئی ایس آئی کے ساتھ جن لوگ کی ملی بھگت ہے۔ ان کے سیکیورٹی کو ریوو کیا جانا شاہی ہے۔ اور میں پورے ڈیش کی جنتہ سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس سمئے بہت سارے ایسے بھی ایلیمنٹس ہیں جو کمنل ہارمنی کو توڑنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ جب بھی اس پرکار کا سنکٹ دیش کے تھامنے آیا ہے تو چاہے کوئی کسی جاتی کا ہو، کسی پنت کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو سبھی ایک جوٹ ہو کر اس کے خلاف سنگرس کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آج تو میں کہہ سکتا ہوں بھارت کی بات چھوڑیے دنیا کی اسلامی کنٹریز ہی آتنکوات کے خلاف لڑنے کے لیے ایک ساتھ انتراستی منچ پر کھڑی ہو رہی ہیں۔ اس لحشی طاقتیں دی کوشش کرتی ہیں تو ان کو محتور جواب دیا جانا شاہی ہے۔ آج میں یہ بھی کہنا شاہوں گا کہ کنوائے کے اوپر جو ہمارے سیارپیہ کا کنوائے تھا جس طریقے سے اس پر فرائن حملہ ہوا ہے۔ آج کی بیٹھک میں یہ نرڑے ہوا ہے کہ جس سمیں کنوائے چلے گا بڑا کنوائے چلے گا اس سمیں ہمیں سیویلینز کے موومنٹ کو تھوڑی سمیں کے لیے روکنا پڑے گا۔ اس کے قارن ہمارے سیویلینز کو تھوڑی دیر کے لیے صورہ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم ان سے چھما چاہیں گے۔ اور میں یہ کہنا شاہوں گا کہ سبھی لوگ امن شانتی بنا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ سامپردائک سوہارد اتوا امن امان کو بگاڑنے کی کوشش کسی کی طرف سے کی جاتی ہے تو پوری سکتی کے طرف ان سے نپتا جانا شاہی ہے۔ دنے بارد۔ اب بھر سارا انویسیویشن اس طرح میں پوری خطنہ کے بارے میں انویسیویشن کا سلسلہ چلنا ہے۔ اب دیکھیں گے آگے کیا چیزیں نکل کر آتی ہے۔ سر جمعو میں حالات خراب ہوئے ہیں تو کیوں لگانا پڑا ہے کیا آپ ایتر ہیں یہ بہت کے لوگوں نہیں نہیں یہاں کے بھی ایڈمیسٹیشن کو میں نے دو ٹوک سبدوں میں کہا ہے کہ یہ سامپردائیق سوہارد کو ساماجیق سمرستہ کو توڑنے کی کسی کتوارہ کوشش کی جاتی ہے اس کے ساتھ سکتی کے ساتھ پیتا آنا شہر ہے اور جمجمو پودی طرح سے نارمل ہے جو جانکاری پرابت ہوئی موسیقی